موسیقی اسلام علیکم آج آپ کے سارا جناب بہترین قسم کی بھنڈی کی ریسپی شیئر کرنے کے جارہی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی بھنڈی کے مطلق یہ ہی ہے کہ جن کو پسند ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہوتی وہ ایمین ناشتے میں بھی کھانا پسند کرتے ہیں اور جن کو نہیں پسند ہوتی وہ تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے سو میں نے اس کے معاملے میں نا لوگوں کو ایکسٹری میسٹری دیکھا ہے پسند ہے تو بہت پسند ہے تو سیم لائک می مجھے تو بہت پسند ہے اور آج میں اس کی یونیک ریسپی بناوں کی جو کہ میں نے دیکھی اور پھر میں نے ڈرائی بھی کی تو مجھے بہت اچھی لگی بچوں کو بھی بہت اچھی لگی اس کے لئے میں نے بھنڈی لی اور دیسی بھنڈی کوشش کریں نالی جے کا تھوڑی سی بڑے سائز کی ہو دیسی بہت چھٹی چھٹی ہوتی ہے تو اس کو میں نے اچھے سے دھو کے دیکھیں بلکل اچھے سے میں نے اس کو ڈرائی کر رہی ہوں نیپکن سے ڈرائی کرنا چاہیں یا تھوڑے دی رکھنا چاہیں جیسے آپ کے مرزی ہو اور اس کے کیوبیکلز میں بڑے سائز میں کاٹوں گی بلکل بارک بارک نہیں کاٹوں گی جو کہ عام طور بھی آپ گھر میں کاٹتے ہیں بھنڈی کے فائدے بہت ہیں اور یہ موسم کی سبزی ہے اور یہ بہت ہی مجھے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور یہ اگر تندور میں تندوری روٹی ساتھ ہو بٹر والی تو کیا ہی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ تو مزا ہی آ جاتا ہے اور اس کا جو یہ لیزدار سبسچنس ہوتا ہے یہ بہت زیادہ زائکے دار ہوتا ہے اور آپ کی گھٹنوں کے لیے آپ کی جوائنٹس کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہاں پہ تقریباً میں نے آدھا کیلو بھنڈی لی ہے اور دو بڑے پیاز لی ہیں اتنی پیاری میں نے چوپنگ کی تھی پیاز کی لیکن اس وقت ویڈیو نہ بند سکی کیا کر سکتا بندہ اور یہاں پہ مجھے سیف دو چمچ بیسن چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے میں بیسن کو بھون لوں کی لو فلیم میں اگر بیسن کو اس طرح سے ہم پہلے بھون لیں تو اس کو پکانے میں پھر بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور جو بھی آپ کی ریسپی ہوتی ہے ایوان آپ نے کڑی بھی اگر بنا رہے ہیں تو اس میں بھی اگر بیسن کو ہلکے سے بھون کے آپ اس میں چھاش اور یہ لسی یا دہی شامل کریں تو وہ ایک ہی بوائل میں آپ کی کڑی تھیار ہو جائے گی وہ بھی میں آپ کو کسی دن بنا کر دکھاؤں گی تو اس میں بلکل بھی آپ کو پورا آدھا دن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب باری آتی ہے بھنڈی فرائی کرنے کی بھنڈی فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے دو بڑے ٹیبل سپون کے قریب آئیل یہ ہے کیونکہ میرے پاس آدھا کلو ہی بھنڈی ہے اور اس میں میں نے زیرہ ڈالوں گی ایک چمچ کے قریب زیرہ اس لیے ڈالیں گے کہ اگر جو اس کے بادی والے ایفیکٹس ہیں وہ اس میں اس طرح زیرہ ڈالنے سے وہ ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ اس میں اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں تو تب بھی یہ بہت اچھی زودھ ہزم قسم کی بھنڈی بن جائے گی تو یہ زیرہ میں تھوڑی در اس میں فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں بھنڈی ایڈ کروں گی اور اس کی فرائن شروع کریں گے ایک تفہہ بھنڈی ڈالنے کے بعد آپ نے زیادہ چمچ نہیں ہلا زیادہ چمچ ہلانے سے کچھی بھنڈی میں تو پھر اس میں لیس بننی شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے زیرہ جو ہے براؤن ہو چکا ہے تو اب میں اس میں یہ بھنڈی ایڈ کروں گی جو کہ ہم نے اچھے سے دھو کے اچھے سے ڈرائ کر کے جو ہے وہ کٹنگ کی ہے تو یہ ہمارے پاس بھیلکو تیار یہاں پہ جلدی ہو جائے گی کیونکہ میں نے اس میں اتنے سادہ سپائسیس نہیں ایڈ کرنے نہ اس میں ٹماٹر ایڈ ہوگا نہ ہی دہی ایڈ ہوگا لیکن پھر بھی بہت زائے کے دہار بہت ہی ٹیسٹی اور یونیک آپ کو فلیور لگے گا اس بھنڈی کا تقریباً پندرہ منٹ کی بھنائی کے بعد یہ دیکھیں اس کا لائٹ کلر ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈرائ سپائسیس ایڈ کروں گی جس میں ہمارے پاس ہے ناماک سوکھ مرچ اور اس کے علاوہ میں نے کٹی بھی مرچ بھی ڈالی ہے اور ہلتی ڈالی ہے اور اس کی میں دوبارہ بھنائی کروں گی اب ہمارے پاس سپائسیس کی خوشبو آئے گی پہلے بھنڈی کی خوشبو تھی اور یہاں پہ دو بڑے میں نے پیاز لیا تھے جن کو میں نے اس شیپ میں کارٹا ہے اور ان کو بھی ساتھ ہی فرائے کریں گے اچھے اس کو یہاں پہ فرائے کرنے پہ یہ ہوگا کہ یہ پیاز جو ہیں وہ بہت زیادہ پکے ہوئے جو ہوتے ہیں فرائیٹ فارم میں نہیں ہوں گے بلکہ بڑے اچھا ان کا بھی ایک کرسپی سا فلیور رہے گا اس بھنڈی میں اب آپ نے اس میں اچھے سے چمچ چلا رہے ہیں اور بلکل دم والی آنچ کر کے میں نے اسے تھوڑ دے رکھ دیا ہے جو میرے پاس یہاں پہ بیسن موجود تھا اس کو بھی میں نے تھوڑے سے سپاسیز ایڈ کرنے ہیں اور اس کو میں نے اس کا ایک گھول بنا لینا ہے اور اس کو اچھے سے یہ دیکھیں میں نے اس میں مرش ڈالی ہے ایک چمچ میں نے ٹی سپون کی بات ہو رہی ہے نمک ڈالا ہے اور میں نے ایک ہی چمچ اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اور آدھا کپ کے قریب پانی ڈال کے ایسی کنسسٹینسی رکھنی ہے کہ یہ بیٹر جو ہے یہ سپون کے ساتھ نہ لگے یعنی کہ اتنا میں نے لکوڈی فارم میں اس کو کرنا ہے اور یہ جیسے ہی ہم بھنڈی میں ڈالیں گے تو ویسے یہ فوراں ہی پک جائے گا کیونکہ as you remember کہ ہم نے یہاں پہ بیسن کی پہلی بھنائی کر لی تھی تو بیسن آلڈی کوک ہے دیکھیں بھنڈیا ہماری تیار ہے اس فارم میں پیاس کی میں نے آپ کو کنڈیشن بتائی تھی کہ میں نے براؤنی کرنا اور یہ کرسپی فارم میں ہی رہے گا بہت ٹیسٹی بہت یمی بینے گی ایک دفعہ میرے کہنے پہ ضرور ٹرائے کریں یہ ہے ٹائم کہ میں نے اس میں بیسن آلڈ کرنے کے بعد بیسن آلڈ کرنے کے بعد آپ نے بھنڈی کو اکیلے کتن نہیں چھوڑنا سمانہ بہت خراب ہے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور اب یہاں پہ تیزی سے چمچ چلے گا تاکہ بیسن جو ہے وہ جلدی سے پک جائے اور آلڈی کوک تو ہے لیکن اس کا پانی جو ہم نے ایک کیا ہے وہ خوشک ہو جائے اور اچھے سے ان کا آپس میں جو ہے نا کیا کہنا چاہیے میل ملاب ہو جائے اور آپس میں بھائی بندی ہو جائے تو اس کو میں نے اچھے سے بھنائی کر کے تو اس کو بلکل دوم والی فارم میں رکھ دیا اور میں نے کہا چلیں اتی دیر میں میں سیلڈ بنا لیتی ہوں اور آج کل بہت اچھے کھیرے آئے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج کھیرے صرف بناتی ہوں ساتھ کو انین وغیرہ نہیں ڈالوں کی سیلڈ میں کیونکہ بھنڈی میں کافی مقدار میں میں نے انین ایڈ کیا ہے اور اس کی کرنچ فارم بھی آئے گی اب بھنڈی آلماست تیار ہے تو اس کی گارنیشن کے لیے بھنڈی میں گرین چلی اس کا ایک اپنے الگ فلیور آتا ہے اگر آپ کوٹ کے ڈالیں یہاں کا ٹیوی فارم میں ڈالیں بہت اچھی لگتی ہے سو آپ کو میری ریسیپی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں بھنڈی لور ہماری ریسیپی بھی کل تیار ہے اور اس کے اینڈ میں میں اس میں یہ لیمن جووس ایک لیمن جووس ہے اس کے میں نے سیڈ سے کرا نکال لیا ہے اور اب میں اس میں یہ ایڈ کروں گی اور گرنیشن کے لیے میں اس میں گرین چلی اس ڈال دینا ہے بہت ٹیسٹی بچوں نے ڈیمانڈ کی کہ ماما یہ آپ نے دوبارہ بنانی ہے اور ایک ہی سٹنگ میں یہ جو سالن تھا یہ ختم ہوا ساتھ تندور کے نان تھے اور بہت ہی مزا آیا میرے کہنے پہ آپ نے یہ ریسیپی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنی ہے بھنڈی اور وہ بھی بیسن کے ساتھ آپ کو داد ضرور ملے گی یہ میرا وعدہ ہے دو ٹرائیڈ بول بول کے تو میں تھگ گئی تو چلیں اب بریک پہ چلتی ہوں اور اچھی سی اپنے لئے چائے بنا کے پیتی ہوں آپ تب تک میری ریسیپی کو ریکپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے پوری گیلری میں گرین نیٹ کا وہ کروا لیا تاکہ ایک تو دھوپ بھی نہ پڑے اور دوسرا کچھ پڑھا بھی ہو جائے سو یہ کیسے اچھا لگ رہا ہے اور پول بھی لگ رہا ہے اور کور بھی ہو چکا ہے اور دور تک end of the gallery کام ہو چکا ہے الحمدلیلہ اور یہ رہا میرا منی پلاٹ جو کہ گروگر رہا ہے سی یہ یہ الحمدلیلہ اور مجھے بھی کچھ مینوالز لینے ہیں ان کے پیکٹیکلز کے ریجسٹرز لینے ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے یہ میری وچ جو ہے ڈیجیٹل وچ یہ ٹوٹ چکی ہے مجھے وہ لگوانا ہے مجھے بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتا ہے جس کے لئے باہر باہر نگلنا پڑتا ہے لیکن میں نے بھی یہ پک کی ہوگی ہوں ہفتے میں ایک بار ہی مارکٹ کا چکڑ لگتا ہے بیٹو سپس سفہت بھی ہمارکٹ